میری جب شادی ہوئی تھی نا تو میں نے اپنی وائف سے کہا تھا کہ تم میری دوسری بیوی ہو پہلی میری شادی ہوئی تھی نا تو میں نے کہا آپ اپنا نام بھی لیں گے اس میں انجیدر محمد علی مرزا کی ایک شادی ہاں جی میری تم میں تو چونکہ قائل ہوں نا اور میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں خود اس پہ عامل نہ ہوں میری جب شادی ہوئی تھی نا تو میں نے اپنی وائف سے کہا تھا کہ تم میری دوسری بیوی ہو میری پہلی شادی جو ہے اپنی جواب کے ساتھ ہے ظاہر ہے جس ادارے میں میں نے جواب کی ہے میں نے اس ادارے کے ساتھ اس کے کام کے ساتھ عشق کیا میں تاریخ بدل کے گھار آیا کرتا تھا صبح نکلتا تھا اور بارہ مجھے کے بعد گھار آتا ظاہر ہے کہ پاکستان کے چند ادارے جو ٹاپ پہ گئے ہیں ان میں سے ہمارا ڈیفنس کا ایک ادار ہے تو میں نے تو پورے میری شادی بھی جواب پہ لگنے کے آباست تین سال بعد ہوئی ہے گھار والے پیچھے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا نہیں مجھے یعنی ایک اٹریکشن تھی اس کام کے اندر تو تھوڑی سٹیبلٹی ہے یہ تو پھر شادی کی لیکن میں نے اسے بتایا کہ تم میری دوسری بیوی ہو پہلی میری شادی جو ہے میری جواب کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے اور دیکھیں میری بیوی نے میرے ساتھ وفا کی ہے وہ میرے ماں باپ کے ساتھ جیلم میں رہی میں بیچلر رہتا تھا اسلامباد میں اور اسی وجہ سے اگر میں رات کو بارہ ایک بجے بھی گھار آتا تھا نا شادی کے بعد بھی مجھے ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ مجھے کوئی لڑائی کرنی پڑے گی کیونکہ میری وائیب تو ادھر تھی بچے میرے ادھر تھے اور ویکنڈ کے اوپر میں آتا تھا یہاں پہ اور وہ بھی میرا دعوت و تبلیغ میں وقت زیادہ گزرتا تھا لیکن کوشش کرتا تھا ٹائم دوں پھر الحمدللہ جب میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے اس کے بعد وہ جو میری پہلی والی بیوی تھی یعنی میری جواب اس کے جگہ میری دعوت کا کام آ گیا پھر میں نے اس کے اوپر تان مندھان لگایا اور اب آپ دیکھیں دنیا پوری میں انجینئر انجینئر ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے اچھا یہ بتائیں کیونکہ ہم ریلیشنشپس پہ بات کر رہے ہیں ریلیشنز رشتہ داروں پہ بات کر رہے ہیں رشتہوں پہ بات کر رہے ہیں تو ایک عورت ایک مرد کو چار عورتیں جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائیں گی یہ مستند بات ہے نہیں نہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ لوگوں نے خود سے کرالری بنائی ہے یہ کرالری یہ بھی بن سکتی ہے کہ چار جو ایک مرد چار عورتوں کو بھی جہنم میں لے کے چلا جائے گا یہ بھی اس طرح کی بھی کوئی کرالری بنائی جا سکتی یہ ترائٹیکل بات ہے کوئی حدیث میں نہیں اپنا اپنا جو ہے وہ عمال ہے ہر شخص نے اپنے عمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے لیکن جو بیسک تربیت ہے جو قرآن میں ہے او انفسکم واہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے یعنی میری کوشش یہ ہونے چاہیے کہ میرے بیوی بچے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں میرے بہن بھائی میرے ماں باپ یہ میری رسپانسیبیلٹی نہیں ہے میں ان کو صرف دعوت دوں گا زبردستی نہیں کروں گا لیکن بیوی بچوں کے ساتھ میں زبردستی بھی کروں گا جی نبیل اسلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگے بان ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے پھر نبیل اسلام نے اسے کھولا فرمایا حکمران اپنی ریایہ کے اوپر نگے بان ہے اس سے پوچھا جائے گا ایک مرد اپنی عورت اور بچوں کے اوپر نگے بان ہے اس سے پوچھا جائے گا ایک بیوی اپنے خاند کے مال اور اولاد کے اوپر نگے بان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر بندے کی ریسپونسیبیلٹی ہے اسلام میں جو خاندان کا ادارہ ہے وہ میاں بیوی اور بچے ہیں ماں باپ کا احترام ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ان کے ہر ایک چیز کا خیال لکھنا یعنی ان کی بیماری میں ان کی تیمارداری کرنا اور اس طریقے سے ان کی دیکھ بال کرنا ان کے کھانے پینے کا رہش کا وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن جو پرائمری ریسپونسیبیلٹی ہے وہ بیوی بچے ہیں آپ کی اور خاند اور اس کی اولاد یہ بیوی کے لیے ٹاپ پرارٹی ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو ان کے اوپر آپ نے کرنا ہے وہ تو ابودود میں عدیث ہے جب بچہ سات سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو دس سال کا ہو جائے اور نہ پڑے تو پھر اسے تھوڑا سا مارو بھی وحشیوں کی طرح نہیں مارنا دان ڈپٹ والا معاملہ کو کان کھیچ دیا پیار سے تو یہاں پہ آپ زبردستی والا معاملہ مار ہے نا یہ زبردستی آپ صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں پاکٹ منی کے اوپر کٹ لگا دیں اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیں لیکن یہ وحشیوں کی طرح مارنا اور ایک آپے سے باہر ہو جانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان میڈل ایج میں پہنچ کے کوئی زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میری بیوی بھی اس کا بس چلے تو داڑی بھی بیوی کو رکھوا دے تو داڑی کے ایک وینٹ بیوی کہ اس نے نکاب کروانا ہے اب پوری زندگی اس نے ایک ازادانہ زندگی گزاری ہے تو بھئی بیوی کو بھی ٹائم لگے گا این ممکن ہے کہ وہ نہ کر سکے تو یہ سب کچھ اگر شادی سے پہلے کوئی دیندار مندہ ہے اس سے پھر شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھ دینی چاہیے بصلا میں نے شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ میری بیوی بھرکہ کرے گی شادی سے پہلے وہ صرف چادر لیتی تھی لیکن میں نے یہ رکھا کہ اگر منظور ہے یہ نہ ہو کہ ادھر آ کے اس کے پر بم پھاڑوں میں یہ تو کمیٹمنٹ نہیں ہوئی بھی تھی یہ پہلے کرنی چاہیے لیکن بعض وقت میڈل ایک میں پہنچ کے دین کی طرف رجحان ہوا تو ظاہر ہے کہ اب تو جو ہونا ہے وہ ہو چکا تو اس میں پھر بیویوں کو ٹائم دیں کوشش کریں کہ وہ آج ہیں لیکن اس کو بنیاد نہ بنائیں کہ لڑائی جھگڑا اور طلاق تک نوبت چلی جائے یہ نہیں ہونا چاہیے چیزیں تو بہت سی ہیں تشنگی تو بہت زیادہ ہے دوبارہ کبھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا بھی جو ہے وہ سو بندوں میں نمبر آئے دوبارہ ہم لائن میں لگ کے واپس آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سال ڈیڑھ میں نمبر آئے گا تو